بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ اے عاشقانِ اولیاء اکرام آج ہم آپ کو کراچی کے بہت بڑے عالی رتبے والے اور قدیمی دور کے بزرگ ولی گھرانے والے بزرگ حضرت بابا غریب شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے آپ کے دربار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اولیاء اکرام زندہ ہیں اور مدد کرتے ہیں یہ واقعہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے بہتی معلوماتی ویڈیو ہے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگا شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے اے عاشقان اولیاء اکرام حضرت بابا غریب شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق بخاری سعداد سے ہے اور آپ کا گھرانہ ولی گھرانہ ہے آپ کے بھائی جان کا مزار مبارک ولایت علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کے قریب ہی ہے اور آپ کے بھائی جان کا نام مبارک مصری شاہ غازی رحمت اللہ علیہ ہے اس دربار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں بیماریاں دور ہوتی ہیں جادو اور جنات کا یہاں روحانی علاج ہوتا ہے شفا عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ عز و جل کی ہے جو بھی اس دربار پر آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا جھولیاں بھر کر لوگ جاتے ہیں اس دربار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے اللہ عز و جل کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جب یہ ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عز و جل ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا آپ کے مزار شریف کے پاس دو درگاہ اور بھی ہیں حضرت خواجہ سید عنایت اللہ شاہ چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ کا بھی مزار ہے آپ کی زوجہ سیدہ فاطمہ بیگم کا بھی مزار ہے اور حضرت سید غلام علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا بھی مزار ہے آگے چل کر ہم آپ کو ان مزارات کی بھی حاضری کروائیں گے زیارت کروائیں گے سن لو صدا ہماری بابا غریب شاہ چوکٹ پہ ہوں تمہارے بابا غریب شاہ منگتوں کو یاد رکھنا ہم کو بھلا نہ دینا جھولی بھرو ہماری بابا غریب شاہ لجپال بھی تم ہی ہو میری لاج بھی تم ہی ہو دامن ہے میرا خالی بابا غریب شاہ یا شکانِ اولیہ کرام اس دربار پر ضرور حاضری دیجئے گا یہ شعرہ فیصل کا ایک طرح کا روڈ ہے اور پہلی درگاہ کارساس والے بزرگ جممن شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا مزار آتا ہے اور ان کے بعد معصوم شاہ بخاری پھر غریب شاہ بخاری حاشم شاہ بخاری مصری شاہ بخاری اور آخر میں قائدہ بات میں حیات شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا مزار آتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس جگہ بہت سے بزرگان دین آئے اور انہوں نے آ کر دین کو آگے پہنچایا دین کی تبلیغ کی غیر مسلموں کو مسلمان کیا حضرت ابو العباس قاسم بن مہندی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں آج تک ان کا مزار مروہ میں موجود ہے اور بہت مشہور اور معروف ہے لوگ وہاں مرادیں مانگنے جاتے ہیں اور بڑی بڑی مشکلات حل کرنے کے لیے ان سے ان سے طالبِ امداد ہوتے ہیں اور ان کی امداد کی جاتی ہے یہ بات بہت مجرب یعنی کئی بار کی عزمائی ہوئی ہے اے آشکانِ اولیاء کرام سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ اللہ علیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نہ صرف مزارات پر جانا باعی سے برکت ہے بلکہ وہاں مشکلات بھی حل ہوتی ہیں اور یقیناً یہ سب صاحبِ مزار ہی کا فیض ہے ممکن ہے کہ کسی کو یہ وسوسہ آئے کہ اولیاء کرام کا یہ فیض کیسے مل سکتا ہے کیونکہ وہ تو وفات پا چکے ہوتے ہیں یاد رکھیے اولیاء کرام اللہ تعالیٰ رب کائنات عز و جل کی عنایت سے مزارات میں نہ صرف حیات ہوتے ہیں بلکہ ظاہرین کی ہدایت و اعاند مدد بھی فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء اولیاء اور شہداء کے اجسام قبروں میں بھی نہ تو متغیر ہوتے ہیں اور نہ ہی بوسیدہ ہوتے ہیں کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کے جسموں کو اس خرابی سے جو گوشت گلنے سڑھنے سے پیدا ہوتی ہے محفوظ رکھا ہے حضرت سیدنا یہایہ بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حاجت تھی اور میں کافی تنگ دست بھی تھا میں نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے قبر انور پر حاضری دی تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور اس کا ثواب آپ رحمت اللہ علیہ اور کو پہنچایا پھر اپنی حاجت بیان کی جوہی میں وہاں سے واپس آیا میری حاجت پوری ہو چکی تھی سبحان اللہ جلیل القدر محدث حضرت علامہ عبد الرحمن بن علی جوزی رحمت اللہ تعالی لے نکل فرماتے ہیں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کے مزار کی حاضری تریاق اور مجرب عمل ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن محمد زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی حاضری قضاء حاجات کے لئے مجرب ہے اور جو کوئی ان کے مزار کے پاس سو مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت کرے پھر اللہ عزوجل سے سوال کرے تو اللہ عزوجل اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا سبحان اللہ اے عاشقان اولیاء کرام جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو جائے تو مزاراتوں پر حاضری ضرور دیا کریں جو بے روزگار ہے اللہ تعالیہ عزوجل انہیں روزگار سے نوازتا ہے اور جو بے اولاد ہیں انہیں کہ ہم بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دیں اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیہ عزوجل سے یہ دعا خاص طور پر مانگیں کہ یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے پرہزگار بنا دے اور عاشق رسول بنا اور ہمیں جہنم سے بچا تین بر سورہ اخلاص اور ایک بر سورہ فاتحہ پڑھ کر ان بزرگان دین کو عصال سواب کر دیجئے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ معلومات یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے اجازہ چاہوں گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ السلام علیکم